بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی نزل على عبده الفرقان والصلاة والسلام على نبیه ورسوله حبیبِهِ الكبریان حبیبِهِ الكبریان شفیعِ المزنبین انیسِ الغریبین راحتِ العاشقین مرادِ المشتاقین شمسِ الدوحا بدرِ الدجا صدرِ العلا نورِ الہدہ کعفِ الورا مصباقِ الظلم جمیلِ الشیم شفیعِ الْغُمَم صاحبِ الجودِ والکرم وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَزُرِّيَتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَعِتْرَتِهِ اُلِ الصِّدْقِ وَالْفَدْلِ وَالْإِحْسَانِ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَا فَأَوْحَا إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا لزیم وَبَلَّغَنَا رَسُولَهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْآمِينَ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ والشاکرین والحمد للہ رب العالمين قَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُحْبِرًا وَحَاكِمًا اِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بابا جے بلند سرکار دی ذاتے حدیع درود عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَمَلْجَانَا وَحَبِيبَنَا وَحَبِيبَ الْكِبْنِيَا وَتَبِيبَنَا وَتَبِيبَ قُلُوبِنَا وَشَفِيعَنَا وَشِفَا صُدُورِنَا وَمَحْبُوبَنَا وَمَوْجُودَنَا وَمَطْلُوبَنَا وَآلَانَا وَأَوْلَانَا وَمَلْجَانَا وَسَيِّدَنَا وَكَرِيمَنَا وَرَحِيمَنَا محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله خیر الورا اللہ حکم الحاکمین جلل وعلا دی حمد و سنہا لا تعداد رود و سلام دن نظرانہ حضور نبی اکرم شفیع موظم تاجدار امبیاء شب اسراد دولا جانِ کائنات بلکہ جانِ جہانِ کائنات راحتِ قلب و جان حضور نبی اکرم شفیع موظم جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و بارکہ وسلم عدی مقدس و متحر و عرف و عالی بارگاہ دے اندر حدیت رود و سلام دن نظرانہ عقیدت و عدب نل پیش کرنے تو بعد واجب و تعظیم معزز و معتشم حاضرین و سامعین پردہ نشین پردے دیاں وارث با عزت با حیاء مقتدر میری ماں اور بینوں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ رب العالمین دی بارگاہ پاک چلتے جائے اللہ حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے سانو حق سمجھ کے سن کے اس تے عمل پیرہ ہو کے اپنے دونوں جہان سوارنے دی توفیق عطا فرمائے واجب و لے ترام دوستو تقریباً انشاءاللہ چوتھا جمعہ تلنبارک میراج مقدس شریف دے والدن آلے اور الحمدللہ پہلے جمعہ پاک تو لے کے انشاءاللہ اس جمعہ یہ اس اگلے جمعہ تاک انشاءاللہ قرآن و سنت دی روشنی دے اندر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس عظیم موجزہ مبارک انہوں میں راج پاک انہوں توڑے سامنے بیان کیتا ہے اللہ کریم قبول و منظور فرمائے آمین کہہ دیا کرو اور اللہ تعالیٰ سرکار دی ساری امت انہوں خیر عطا فرمائے دوستو دناء لوگ کہیں دے نہیں کہ کملہ بندہ گل کرے اکل مند بندہ قیاس کرے اور جیڑیاں باتا ہوں اس جمعہ تاک دی اندر بھی انشاءاللہ میں توڑے سامنے قرآن و احادیث دی روشنی وچ اور اجماع اور صلف و صالحین دے اقوال دے مطابق جیڑیاں چیزیں پیش کریں گے انشاءاللہ اس لیتے فوکس کریں جے توجہ کریں جے اور انشاءاللہ دلانو سکون ملے گا کیونکہ اس ہڑا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو شانہ سرکار نبی کریم علیہ السلام نے اطاف فرمائیاں نے وہ پوری مخلوق بھی جو اللہ نے کس سے نو مقام نہیں اطاف فرمایا مل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ اس واسطے بڑی خاصی توجہ دا طالبہ جناب دا چاند لمحے مسجد و جمعہ شریف والدن جدو ہوندے ہونا تو کم از کم توجہ جڑی ہے نو الفاظ سے رکھیا کرو کیونکہ بڑی محنت کر کے تیاری کرن تو باز یقین جانا ہے جی توڑے سامنے چیزیں پیش کیتی ہیں جاندیا نے پھر وہ نہیں ہوں دا وگے رکھ کے پڑی یا نہیں الحمدللہ اس تو تیاری دن ورک کری دیئے پھر چیزیں توڑے سامنے پیان کری دیا ایک وری ذرہ محبت نو درود پاک پڑھو نو باوازی بلانتے دو فتوں شروع پیارے دوستو میں پچھلے جمعہ پاک میں چیزیں عرض کیتا سی کہ قرآن میں ہوئی ہے تے نبی پاک دے فرمان میں ہوئی ہے لیکن دوستو سمجھن وچ فرق ہے الحمدللہ اسی اہل سنت لوگان اور ساڑھے یقید ہے قرآن و حدیث دی روشنی میں چیزیں کہ اللہ رب العالمین نے توڑے میرے نبی کریم علیہ السلام دے جس میں مبارک نو موجزہ اتا فرمائے اچھی اچھی محبت نہ کہنا ذرہ سبان اللہ میراج پاک نبی کریم علیہ السلام دے جس میں مبارک نو رب کریم نے میراج اتا فرمائی ہے میراج کروائی ہے سرکار دی ذات نو میراج کروائی ہے اور جدوں جسم پاک میں چاہ گیا تے روح تے پھر نالی ہونی نا بعض لوگ یہ بات کر دینے کہ نبی کریم علیہ السلام دی روح نو موجزہ ہے یہ میراج موجزہ ہے نا روح مبارک نے میراج کیتی ہے لیکن میں تو اڑے سامنے الحمدللہ تو اسی نیٹ تے جا کے حافظ اقبال مدنی لکھو گے میراج مصطفیٰ در ٹاپک لکھو گے انشاءاللہ یہ ڈیٹیل نال جتنے موضوع نے تین تو چار پانچ وہ قرآن سننا دی روشنی دے اندر تو اڑے سامنے انشاءاللہ آیاں ہو جانگے واضح ہو جانگے کہ قرآن و عزیز تی روشنی میں یہ چیزیں تو اڑے سامنے تقریباً چوتھا جمعہ آرز کر رہے ہیں اور آج بھی توجہ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی بڑے جائے مسئل اس انشاءاللہ جمعہ شریف چاہلو جانگے پھر فیصلہ تو اڑے تے رہنے حوالہ میں ہر انشاءاللہ گفتگود ہر ایک لمحے دوتے ہر ایک الفاظ دوتے انشاءاللہ میں باہوالہ بات کریں گا فیصلہ تو اڑے تے تو اڑے میرے محبوب کریم علیہ السلام اتھے ایسی پہنچ گئے سان کہ سرکار نے موسیٰ علیہ السلام دی قبر مبارک تو میرے آقا گزرے نے اے پچھلے جمعہ تو مبارک دے آخری الفاظاں مسلم شریف دے والے نہ دے مررتو علا موسیٰ وہوا قائم یسلی اے مسلم پاک دے لفظ نے سرکار فرمایا کہ ہیسی رات دا ویلہ تے میں رکیہ بھی نہیں موسیٰ پاک دی قبر تھے میں اتھے گزرے ہیں وہاں تے میں گزرے ہیں ویک کیا ہے کہ پاک نبی موسیٰ اپنی قبر ویچ نماز بڑھ رہے اے تے میں پچھلے جمعہ دے اندر اس دوتے تو ان چیزیں آرز کر دیتی ہیں اگلا جملہ ہنگوھر کرے آجی آج تسی لوگ مکہ شریفے جان دے ہو جتنے لوگ گئے نے تو آڈے چوں ماشاءاللہ یہ گال اچھی طرح جان دے ہو کہ نبی کریم علیہ السلام دی ولادت والی جگہاں جتنے خاص طورتیں نظر نہیں ہوں دی انہا لوگاں نے لیبریریچ بدل دیتی وہ لوگاں دیتی ہاں نہیں ہٹ جائے لیکن یقین جانو کہ امبیال اسلام دی ولادت والی جگہاں بڑی بابرکت ہوں دی یہ سبحان اللہ حدیث ابن ماجہ شریفے چیک کرنا دی یہ کھڑکیں کھول کے رویت سنیں ابن ماجہ سیاہ ستہ دی کتاب حدیث دی اس تو علاوہ ہور بڑی کتابان دے اندر ہے کہ میرے توڑے نبی کریم علیہ السلام دی سواری مراج والی رات موسیٰ علیہ السلام دی قبر تو گزر کے سرکار فرما دینے فیرسین بیت اللہم شریف دی اندر پہنچے ہیں اور جناب جبریلی امین علیہ السلام انہوں آخدے نے سونے آئی تھے دو نفع لئی تھے بھی پڑے آجے میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پیارے جبریل اے تھے کیئے تو سرکار سیدنا جبریلی امین علیہ السلام عرض کر دینے کہ محبوب اتھے جناب عیسی علیہ السلام دی ولادت علی جگہ اے حدیثیہ سیتہ موجود جملہ کا اور نہ سنگھنا ہے اے جناب عیسی علیہ السلام دی جتھے ملاد ہوئے جتھے پیدا ہوئے اے جگہ او جگہیں اتھے تُسی نفل پڑھو انہیں یقین جانو اگر انبیاء علیہ السلام دی ولادت علی جگہ دوتے نفل پڑھنا غلط ہوندہ دعا کرنا غلط ہوندہ تے میرے آقا علیہ السلام تو زیادہ بھی کوئی شریعت جانن والا ہے یا جبریلی امین علیہ السلام نعوذ باللہ میرے آقا نو غلط گائیڈ کر رہے ہیں سونے آئی تے نفل پڑھو میرے نبی پاک نے فرمایا بھئے کیوں تو سرکار جبریل عرض کردینے سونے آئے اتھے جناب عیسی علیہ السلام دا ملاد ہوئے دوستو پتا چلے آئے جتھے امیاء علیہ السلام نے عیسی علیہ السلام دے ولادت والی جگہ دھتے میرے نبی نے دو نفل پڑھے نے تو آج تو کچھ سو سال پہلا تقریبا سترسی سال پہلا جڑا آج طریقہ بیت اللہ شریف ویچے انجنیشی ہوندہ اس سرکار دے ملاد پاک والا ویڑا حجرہ سیم قیمی سی جویں سرکار دے ملاد دے ویلے قیم سی لیکن انہ لوکہ نے اس نو بدل کے لیبریری بنایا ہے متہ ہی تھے کوئی دعا کرے متہ ہی تھے کوئی نفل پڑھ دوے یہ غلط ہے یہ شرک ہے یہ بدت ہے اپائی تو زیادہ شریعت جاننا یا میرے مصطفیٰ زیادہ جان دے آنکھوں نہ محبت نظر سبان اللہ میرے پاک نبی تو وڈا دنیا دن در ہے کون جڑے شریعت جانن والوں یہ جبریلی امین علیہ السلام جڑے آدم علیہ السلام تو لے کے میرے پاک نبی علیہ السلام کیا وہ میرے نبی نو غلط کہہ رہے ان کے سونے ہی تھے نفل پڑھو مولوی دنیا دا یا دنیا دا انسان زیادہ شریعت جاندہ ہے یا مصطفیٰ تی جبریل زیادہ شریعت جاندہ نے عیسی علیہ السلام دی جائے ولادت دتے احادیث یا ستیچ مجودے حضرت سیدنا جبریل کہیں دینے کے محبوب اتھے نفل پڑھے آجے کیونکہ جناب حضرت عیسی علیہ السلام دے ملاد علی جگہ ہے ایک جملہ یاد رکھو کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجیدے سے فرمایا ہے ایک جملہ سنن والے پڑھے لکھے لوگو غلط غور کریا کرو اللہ پاک فرما دا اللہ پاک نے دی وضاحت قرآن مجیدے اندر اشارتاً فرمائی ہے اللہ پاک فرما دا ہے کہ میں محبوب نو بیت اللہ تلے کے مسجد اقصاد تک سیر کروائیے اور کیے اس مسجد آل دوالے میں رب نے برکتاں رکھی ہوئی انہیں میں پچھلے جمعہ چارج کیتا ہے کہ مسجد ویچ برکتاں ہو دیا نے آل دوالے نہیں ہو دیا لیکن اللہ پاک فرما دا آل دوالے برکتاں او آل دوالے کی برکتاں نے او تھے اللہ دے محبوب امبیاء دیا کبرانے تو رب فرما دا ہے جتھے میرے نبیہ دیا کبرانے او برکت والی جگہ پھر فرما دا ہے لنوریہو من آیاتنا بلکہ او میں اللہ دیا نشانیاں نے امبیاء دیا کبران رابدیاں نشانیاں نے اور جناب عیسی علیہ السلام دے ملاد والی جگہ میں رابدی نشانی میں چھو نشانی میرے نبی نے نفل پڑے بارال بات لمبی ہو جائے گی تو سمجھن والے بندے سمجھ جانگے میرے آقا کریم علیہ السلام دی سواری اگے چلی اترمزی پاک دی حدیث سنے آجے اتھے پاک موسیٰ نماز پڑھ دے نے میرا نبی کو لوگ گز رہے اوہ کبر دے ویچ پڑھ رہے ہیں سرکار رکھے نہیں براغ چل دے رہے ہیں سرکار کتے آپ سوار نے جا رہے ہیں مسجد ایک ساد دروازے تھے میری سرکار فرما دیں جدو میں پہنچے ہاں اے جامعہ اترمزی شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب جبریلی امین علیہ السلام نے براغ پھڑے ہے لوگ کہ اندر خواب ہے اے لوگ کا اندر خواب ہی رہن نبی نے خواب ہے نبی روح نے مراج کی پتہ نہیں کہڑے نبی تو سمجھنے تقیمیں منے آجے میں تے حرانا اے سنیں آجے اے کوئی کہانی داستان نہیں ملکل صحیح حدیث آرز کر رہے ہیں حضرت جبریلی امین علیہ السلام براغ پھڑے ہیں توجہ کرے ہیں جی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریلی امین نے اے جی اشارہ کیتا ہے انگلی دا اشارہ کیتا ہے پتھر ویچ سراخ ہو گئے پتھر دے بیچ انگلی نل اشارہ کیتا ہے پتھر ویچ سراخ ہو گئے جامعہ او ترمزی شریف عرض کر رہے ہیں اس نے اندر دیس مجود امام ابو عیسیٰ ترمزی علیہ رحمہ نے نکل کیتا ہے حدیثیں صحیح عرض کر رہے ہیں انگلی نل اشارہ کیتا ہے اوہ پتھر دے بیچ سراخ ہو گئے آپ نے براغ دیا لگاما پھڑ کے نا واگا اوہ دینا لینج من دکتا ہے یہ لوگ کے اندر خواب ہے بلے لوگ کو میں حرانہ تو اڈے تو خورے کیوئے منیا جی نبی نو اپنے اکل نل من دے پھر دے اکل ویچ مصطفیٰ دے مقام نو نہیں سمجھے جا سکتا ایمان رب رسول تے کامل ہوئے پھر پتہ چل دا ہے سرکار دیئے شانہ کی لئے محبت نے ڈٹکی کہے دیو سبان اللہ میری سرکار نے فرمایا سوراک کی تا اور اس براک نو دن البند دیتا گیا پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرما دی نے پھر مسجد اکسا دے اندر میں قدم رکھیا مسجد اکسا دے اندر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرما دی نے جی دو میں قدم رکھیا نا تے کول نبی جتنے نبی سا نو میرے استقبال ہی کھڑی ویسا آج تے لوگ یہ گال کر دینے یار ایتھو نا پڑ نبی سنڈا نہیں ایتھو نا پڑ نہیں سنڈا ایتھو نا پڑ نہیں سنڈا ایتھو نا کرو جناب میں کہا کیوں او جی گال لے وی نا جی سناو جی گال کی او جی گال لے ویکھو نا جی اصابہ کہیں دینے اصاب نبی پاک دا پردہ سرکار نے جدو کیتا ہے میں کہا جی اکیتا ہے پھر کی ہویا آن دینے جی ساوا کہیں دینے جی سرکار نے اصابہ رہی چوتا رہا اتھو جی مٹی دیتی ہے جی میں کہا جی اگے سناو اگے جی پھر اینج ہویا میں کہا گیٹو رو جی نہیں جی پھر ویکھو نا جی اتنی مٹی دے تلے بندہ ہوئے تھے انہوں کیوں پتہ لگتا ہے میں کہا ٹھیک ہے ایک تیرہ روکے اے جنیا بخاری مسلم دیاں لینا لگی انہوں سے گھروں بڑھائی ہیں اتھو جی دف کے کہا کر قضر سبان اللہ اور میں کہا گھروں ایسا گھڑی آن یہ ضعیف نے تیانا سندہ صبح ضعیف ہے مو مگے حضور دے ممبر تے نہیں بانگا اگر حدیثاں ضعیف ہونتے اے فقیر مسجد بے کے نہیں ہزارہ دے مجمع چی فقیر ہیں جی بول دا ہے سرکار دے ممبر دی قسم اٹھا کے کہنا ایک کہاوت نہیں احدیث مستفارز کر رہے ہیں سن دے نہیں جان دے نہیں یا ایسا نہیں ہوتا یا ایسا نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا اوہ یار جی میں تونتے میں آئیں جی نبی ہے بڑے حیاء کر پھر فرق کی رہا جی میں تونتے میں بندے ہیں ساڑے پلے کوچھ نہیں تے جی نبی ہیں جی نے اے اصل بندے اے سی صاحب نلوین دیں بس ساڑے دو آتھ نے بیڑے آت تیرے آتھو نے جینا تو خورے کنی دنیا تانگے لیکن میرے نبی دے ہاتھ تو نی جی نبی سے رہا فرما دے سونے ہیں تیرے آتھ میرے آتھ میں تیرا بولنا میرا بولنا ہے تیرا پھینکنا میرا پھینکنا ہے تیرا سینہ علم نشرف تیرا چیرا وددہا تیری زلفا واللیل سونے ہیں تیرے ورگہ کئیناتے کونے او دے ورگہ ہے ہی کوئی نا تے توں اپنے ورگہ نبی بنانا ہے او نی جی دل نہیں مندہ میں کہا دل اے نہیں تیرا مندہ اے دل مندہی بہیک لاکھتے کئی ادار مسجد اکسے چھے کمی اپڑ گئے ہیں داسنا اے کمی دل مندہ گالتے اے بھی سمجھے چھ نہیں ہوں دی میں کہا مان جا مصطفیٰ کریم اور جتنے نبی نے انہا دیا شاننا بندیاں دی سمجھے چھ نہیں ہوں دیا مجھے کہے محبت میں سبحان اللہ اے سارے نبی اکسا دے ویچھنے اور اللہ دی قسم مودسین فرما دے جو ہی میرے نبی نے قدم رکھیا ہر نبی اٹھ کے میرے نبی دے اس تقبال پیا کر دے خوش قسمت بندہ سرکار دی محبت اسو اللہ کہیں دے اور بیلیو مرکھونے کدو جانے کو جوانا بھو ڈیاں لی موتا لگال کوئی نہیں جے پتہ نہیں کیڑے ویلے کن نے ٹور جانے کوئی بیماری موت نہیں بڑھا پیچ بہت نہیں اے اللہ پاک نو پتہ ہے کیشو دے جوان ٹور جان دے کوئی بچپا نہیں مر جان دے کوئی مان دے پیٹے بچارہ مر جان دے کوئی بڑھا پیچ کوئی بیماری ہے شکر کرے کر رب نے سونا کی دا عطا فرما دی سارے نبی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے استقبال لکھلو تینے اور ایک عاشق بول کے کہیں دے جا اکساچ پہنچے محمد پیار جڑا جڑا میرے نبی دے غلام محبت نہ کہہ دی سبحان اللہ عاشق کہیں دے جا اکساچ پہنچے محمد پیار کھڑے سن نبی انتظار جے سارے دیکھ میرے نبی دیئے شانہ اللہ دی قسمیں اکل نہ سوچ چوکے دیئے شانہ رب نے میرے نبی دیتی ہیں بندیاں دی سمجھے چجی نہیں ہوں دے نبیان دی سمجھے چجی نہیں ہوں دے نبیان دی سمجھے چجی نبی دا مقام آگیا امتی تھی سمجھے مصطفیٰ دی شان نہیں آئی محبت نہ کہہ دی اور سرکار دے غلام کہیں دے محمد پیار کھڑے سن نبی انتظار چے سارے اے فرمان نبیان نوی آدم نے کیتا سفان ٹھیک کر لو امام آگیا ہے مجھے مولوی ممبران تباہ کے پتہ کیاں دے میرا نبی فرشتیاں دو امام ہیں انہوں قید نبی پاک دیترے سٹھ برس عمر حیات زہری چالی سال سبادلہ نے نبوت کیتا ہے نبی امام فرشتیاں نکمیں بند گیا کو جی سنیوں تو آڑے پلے بھی ہوئے نا تھوڑا بہت ہوئی صرف تجھ مولوی سنو دے ہو کوئی گال بھی پلے پایا کر دولے نا سنو اے دولے ہاں دے نہیں جی اے گال دماغ یہ دو گلنا جو میں چاہی پانی گا نہیں جیڑا مولوی ممبر تباہ کے آکھے نا پٹڑیوں تھڑ کے آ میرا نبی فرشتیاں دا امام میرا نبی نبیاں دا امام انہوں کہے کےڑے تھاں تے نبیاں میرے نبی نے امامات کرائی امام تے دیکھو نا منو اپنے مقتدی کہن حافظ صاحب ساڑے امام تُو سن میرے پیچھے پڑی ہے تے تاں کھو گئے جو دو تُو سن پڑی ہی نہیں منو امام منو گے اسی امام آزم کہنے ہیں حضرت امام آزم عنیفہ نو کہ سارے فقہات امام نے وہ جگ مندہ ہے سرے میں نہیں کہن دا تے لوگ جے کہن دے نبی فرشتیاں دا امام ہیں تے نبی جناب نبیاں دے بھی امام نے تے کدی تُو سیمی جورات کرو انہاں پچھو تے صحیح وے میرے نبی نے نبیاں کتے نماز پڑھائی ہے تے جے فیرو آکھے لے توں اے ڈائی پاگلے تے انہوں پتے ہی نہیں مسجد اکساوے جن نبی نے نماز پڑھائی ہے تے انہوں کہے اچھا او میراج علی راتی آکھے گا الحمدللہ نا لے داڑی شریف تے یاد کرے گا الحمدللہ تے انہوں کہے پیرو جڑے پیچھے پڑھنا لے او کون سا تھوڑا تھوڑا بول لے کرو ماشاء اللہ سبان لے پوچھو وہ کون سا ناکھن گے نبی تے انہوں نے آکھی تُسی دیاندھو جڑا مر جاؤ ختم ہو جاندہ تے اوہ تھے کینے گا ایسا پھر کہے گا مات مات کیا کھے گا تُسی راب دی شاہن تے اتراز کریں دے میں کہوں کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے میں کہا بیل کو لے تھے تو پتر تے ان لے انا سی ججیڑا راب اپنی قدرت نہ لونا نبیاں سارے انہوں نبی دے پیچھے اوہ مسجد اکسا فلسطین گلا سکتا کروڑاں میلنا تو آلاراں میلنا تو اوہ راب اپنے کرم نال غریبان دے درود بھی مستثات پھر ایک سیڈ من کے دوئی نم منو ایک ٹھیک ہوئے ایک کانی ہوئے لوگ کہیں دے بندہ کانا ہے اکھاندوں میں ٹھیک ہوئے چاہے دیئے سجی خبیدہ نور برابر تو اوہے نظر صحیح ہوندہ ہے ایک ٹھیک ہوئے دوئی بچہ لوگ پھرے نہیں ہاں دے ٹھیک آن دے بندہ کانا ہے میں آنا بندے ہو کانے نہ بنو سچے حضور دے غلام سارے نبی مصطفیٰ دے انتظاریں کھلوتے ہیں جملہ سنے آجے سارے نبی مصطفیٰ کریم دے استقبال کر دے ہیں میری سرکار نے فرمایا میں موسیٰ پاک دی کبر تو گز رہا کہ میں ویکھے جناب نماز پڑھ دے پہ جو اکس ہے جو میں قدم رکھے میرے تو پہلے نبیوں تھے کھلوتے ہیں براب جنہ مرضی براب برک بچھو نکلے برک بجلی نے کہیں دے نے اور بڑی رفتارہ والا براب لیکن آوازوں دیئے نا نا براب تیری جنہی مرضی رفتار ہوئے تو مقام نبو عد مقابلہ نہیں کر سکتا نبی نبیوں دے نے پر مسلمانہ ذرا توجہ کر دے جایا جے میرے سونے نبیے قریب جدو مسجد اکساد اندر میرے کملی والے سونے نبی پہنچے نہیں حضرات بڑی توجہ دہ تعلیمہ ہر نبی نے میرے کملی والے مصطفیٰ سلام دہ استقبال کی تائے مسلمانہ آدم تلے کے عیسہ تک سارے نبی کہیں دے نے مرحبا سونہ آگیا وے ملکے کہہ دے جو ویکھو کملی والا سونہ نبی آگیا حضرات سارے نبیاں نے میرے نبی دے استقبال کی تاوے حضرات اگلے جملے بڑے توجہ والے نے جناب جبریل امین ازان کہہ رہے نے محبت والی ازان کہہ رہے نے پھر صفہ پانچاندیاں نے امامت والا مسلح خالیے مسلمانوں سارے نبی وے اکھرہے نے آج مسلح امامت کون کھڑا ہوئے گا جناب جبریل امین ایتر میرے نبی کریم نے ایتر ابراہیم خلیل اللہ ایتر موسیٰ کلیم اللہ ایتر جناب عیسیٰ روح اللہ ایتر جناب آدم صفی اللہ ایتر نو نجی اللہ ایٹی ایٹی ایشانہ والے نبی صفہ دے اندر بیٹھے ہوئے نے مسلح امامت خالیے جناب سیدنا جبریل امین وے خرہے نے ایتر ابراہیم بھی بیٹھے نے اسماعیل بھی بیٹھے نے جناب ساگت دیگر نبی بیٹھے ہوئے نے مسلمانہ جدو صفہ پانچانے ہیں جبریل کہیں دے کملی والے آ میری سرکار نے فرمایا بول جبریل کی گلے جبریل کہیں دے سونے آ امامت کراؤ مسلمانہ بیکھلے دنیا دی سمجھے چھے گل نہیں ہوں دی حالانکہ خلیل نبی بھی بڑی شان والا ہے موسیٰ کلیم نبی بھی بڑی شان والا عیسیٰ روح اللہ نبی بھی بڑی شان والا ہے لیکن جبریل کہیں دے سونے آ آؤ امامت والے مسلمانہ دتے جلوہ فراد ہو جاؤ جڑا دنیا نو مولوی درس دے دینے میرا نبی نبیاں دا امامیں اے رب پہ کعبہ دی قسام حضور دے منبر تے بیٹھا سنیو اسے وجہ تو میرے نبی نو نبیاں دا امام آکھے آجان دا حضرات مسلح مسلح امام دتے میرا کملی والا نبی اے جملہ بڑے پیار والا مسلمانہ میرے نبی نے فرمایا جبریل اے درتے جناب ابراہیم ہی بیٹھے ہوئے نے میرے پاک جبریل امین کہیں دے سونے آ میں سارے انوے اکھرے آ پر کملی والا رب پہ کعبہ دی قسامیں میں آپ پہ تنو امامہ دے مسلح لی عرض نہیں کیتا بلکہ میں نو میرے رب نے حکم فرمایا مسلمانہ تیرا تے میرا نبی امامہ تے مسلح دتے جلوہ فراج نے مسلمانہ صف دی ترتیب وے کھے آجے کانا خلف زہر ہی ابراہیم وآن یمین ہی اسماعیل وآن یسار ہی اسحا میرے مصطفیٰ دے پچھے سامن کھلون والی ہستی دانا ابراہیم دائیں سہتے جناب اسماعیل زبی کھلوتے ہو انہیں خبی سہتے جناب اسحاں کھلوتے ہو انہیں میرا نبی مسلح امامت ہے وہ جن کے آدم سے عیسیٰ تک بنے مقتدی ان کی ایسی امامت پہ لاکھوں سلام سارے نبی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے پچھے کھڑیوں کے نماز پڑھ رہنے حضرات دو رکا تا مکملوں یعنے سارے نبی مصطفیٰ کریم دا چیرہ پہ ویکھ دینے ودوہائے مکھڑا و لیل زلفیں مازا غدہ کا جل پایا اے اور سارے یوئی کہندے نے کی رب نے یار بنایا اے ایک مول نبی میرے مصطفیٰ کریم دے چیرے نوے خرینے ذرا جملے تے غور کرے آجے سارے نبی میرے نبی دے چیرے نوے خرینے مسلمان جناب جبریل کہیں دے پیارے آدم آؤ ذرا خطبہ ارشاد دھرماؤ جناب آدم ممبر دے آئینے جملہ سنے آجے نبی سارے آدم دا چیرہ ویکھرینے آدم کی کہندے ہیں الحمدللہ ہی اللہ سب تاریفہ میرے رب دیا نے ارسلانی مینو میرے رب کائنات نے بھیجیا انہی جائل ان فی الارد خلیفہ جناب آدم کی دنے او نبیوں میرے جملہ سنے آجے سب تاریفہ میرے رب دیا نے جسے رب کائنات نے مینو زمیندہ نیب بنا کے بھیجیا ہوئے پھر رب کائنات نے کل فرشتیاں نو حکم کیتا ہونا مینو سجدہ کیتا ہوئے رب نے مینو بڑیاں شانا تا فرمایا نے و آخر دعویان الحمدللہ رب العالمین پیار آدم نے خطبہ مکمل کی تے مسلمانہ ابراہیم نبی ممبر تے آئے نے آپ کی فرما دینے الحمدللہ اللہ جی سب تاریفہ و سزا دیا جی او پروردگاریں اس میرے کریم رب العالمین نے مینو زمینہ سمانہ دی سیر کروائیے جملہ بڑی توجہ نل سنے آجے میں رب دیکھار بیت اللہ نو بنایا وے اس رب کائنات نے مینو اولاد بڑی عزت و والی اطاف فرمائیے مینو رب کائنات نے امام بنا کے پیجیا وے میرے رب نشانا تا فرمایا نے رب کائنات نے مینو نمروت خلاف فتا تا فرمائیے اگلے نبی جناب حضرت موسیٰ نبی آئے نے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا الحمدللہ سب تاریفہ میرے رب دیا نے جو شین شاہ سب دا داتا ہے سب دا مشکل کو شائے اس رب کائنات نے فیرون میرے دشمنوں غرق کر دیتا مینو میرے رب کائنات نے کتاب تا فرمائی رب نے کلام دشرفتہ فرمایا اس رب کائنات نے مینو ازنا نوازیاں نے خطبہ مکمل ہویا عیسیٰ نبی بمبر تیائے نے الحمدللہ اللہ جی سب تاریفہ میرے رب دیا نے جی تھی ذات پا کے ہر عیب تو پا کے اس رب کریم نے مینو بن باپ تو دنیا دے اندر پیدا فرمایا آ مسلمانہ درد دلوالیا رب دا نبی اللہ سنے دی تاریف کر رہا مینو میرے رب کائنات نے بین باپ دنیا تو پیدا فرمایا پھر رب کائنات نے مینو مہاں دی گو دی اندر حکم دی تا ہے میں کتاب دیلان کی تا اپنی نبوبہ دیلان کی تا ہے میں مٹی دے پرندے بنا رہے آماں پرندیاں نو بنا کے رب دی تو فیک نال روپ ہوں کی او زندہ ہو گئے نے میں مردیاں نو زندہ کرنے والا انیاں نو اکھاں دین والا میں او سچا نبیاں سارے نبیاں دے خطبے مکمل او انہیں مسلمانہ آخر دوتے میرے نبی دا خطبہ بڑی توجہ نال جنو جنو اپنے نبین المحبت مل کے کہہ دیو سبحان اللہ سب نبیاں دا خطبہ مکمل تیرے میرے محبوب دا خطبہ ایک عام نبی نہیں بھائی سب نبیاں دے امام نبی مل کے اکھو سبحان اللہ کول نبیاں دے امام نبی میرے کبھی والے آقا علیہ السلام دا خطبہ در توجہ نہ سننے جبریل امین کہنے سونا آؤ آخری خطبہ ارشاد فرماؤ میری سرکار ممبر تے آئے بڑا علمی جملہ محبت نہ سننے سرکار آئے الحمدللہ اللہ جی ارسلنی رحمت اللہ العالمین مسلمانائیں میرے نبی خطبہ دیرے الحمدللہ اللہ جی ارسلنی رحمت اللہ العالمین میرے نبی سرکار خطبہ دیرے سب تعریفان میرے اللہ دیانے جس ربِ ذل جلال نے میں محمد الرسول اللہ نو سارے جہانا لی رحمت منا کے بھیجے ارسلنی ارسلنی شاہدن و مبشرن و نظیرہ بے شک منو ربِ قینات نے خوش خبریاں دین والا بڑا کے ٹوریاوے جہنم دہ در سنانے والا بڑا کے ٹوریاوے جملہ سنیا جے میرے نبی نے فرمایا آنا خاتم نبی جی میں او رب دہ نبیاں جو سارے نبیاں تو آخری نبیاں ختم نبوہ دہ تاج پا کے آیاں آنا سید المرسلین میں سارے رسولان دہ سردار بن کے آیاں آنا امام الاولین والاخرین میں پہلیں دہو امام بعد والیں دہو امام میں سب دہ امام بڑھ کے آیاں اگلے چملے سنے آجے میری سرکار نے فرمایا ربِ قائنات نے میرے تک قرآن نازل فرمایا فرمایا پھر میری سرکار نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت لنا سے تعمرونا بالمعروف فیوہ تنہو نان المنکر اے نبیوں اے جملہ بھی سنڈے جایا جے منو ربِ قائنات نے عزت والی امت اتا فرمائیے امتیا تیری بے نصیبیے نبی دہ کلمہ پڑھ کے نبی دے گلے کریں مسلمانہ گلہ تے عام بندے دہ کریے تے پتہ کی کہیں دنے بندہ لانتیے اے منافق بندہ دو روخ آدمیے گلے کرن والا ہے مسلمانہ گلے دے طریقے نے کوئی زبان نل گلے کردائے کوئی دلوں نفرت کردائے اگر عام بندے دہ گلہ کریے رب نراز ہوندائے تے جڑا نبی دے گلے کریں مستے میرے اللہ کنہ نرادے جملہ سنے جے میرے نبی نے خطبہ دیتا ہے الویدائی دعا ہوئیے ہم بے یا سارے اپنی اپنی یہ جگہ تے واپس جا رہے نے مولوی لوگ کانہ دے ان خواب آیا مولوی اندھا خواب ہی ہے ایٹ تین شو دے اسے کام مچ رہے ان خواب آیا میں کہا بلکل ٹھیک ہے نمازہ میں خواب جے نبی نبی اندھا امام اے بھی خواب جے نبی فریشنے اندھا امام جے اے بھی خواب جے یہ ساری انگلہ پھر مولوی جی خواب ہی نے کوئی جو بھی چاہرے من گئے مجبور نے آدھے نامانیے تے کامنی بندہ تے کی آج بھی اٹھے ہوئی نے وہ جے کہنا نبی دے خلاماں ہسی تے شریعت تے چلن والے تے داڑیاں رکھن والے تے روزے رکھن والے پر روزیاں والے نو نہیں منا بابا جی دا کوئی فیدہ نہیں ہونا جے نبی دی عزت دے لیوچ نہیں ہونا داڑی فیدہ نہیں دےنا جے مصطفح چنگے نہیں لگنے آپ پہلے میرے نبی دا غلام بن جا رب کعبہ دی قسمیں ہر عمل رب اپنے کرم نل اپنی بار کے قبول فرما لوے گا آج جملہ بڑی محبت نل سنے آج جی جبریل سرکار دے قدم چمیں مولوی یہ چم میں نے مولوی پتا کیا اندھا یارو نوری ہے بینا دیکھونا جی گالے بی اچھا میرا نبی ہے جبریل اون شودہ جی اگر جبریل اے دا واس چلے تے نہ کھلو بے لیکن اے مجبور ہے پتے کہ اے نو پتا ہے بے لوکاں لا لینے تو نگنا بے ہی آوا اللہ پاک ورگا تے اللہ دے معبوب ورگا تے کوئی ہے ہی نہیں تو جبریل نوچیں کی میں کرتے ہیں مصطفہ دے پار گئے چھے رکبہ تے اللہ رکبہ گوڑے موتے مار کے اے اچھا ہو نہیں جی دے سامنے مار کے بیٹھا ہے اچھا ہو نہیں اگر جبریل اچھا ہوندہ واقعہ نعوذ باللہ میرے نبی پھڑ دے پر اتھے جبریل پھڑی پھڑ دے لوکاں دستا پھڑا پھڑے کھوئے مصطفہ میرا آئیتیں چلے آج اجی دے مندے سبان اللہ نہیں کہیں دے کیا اللہ کوئی نرازگی ہے سبان اللہ دے اقبال مدنی دے نہ آنے جی نعوذ باللہ دے مانا اللہ تو پاک ہے ایک اجی دے رب نے مندر کہہ دیو سبان اللہ اینج بولیا کروارش والا راضی ہی ہوندہ ہے فقر فرماندہ فرشتے ہیں میں بیکھو میرے بندے صدیاں بیٹھ کینے آج بھی میرے ذکر کر دینے لالے دو ہی تھی ہستیاں نے ایک اللہ ہے اللہ تو بعد میرا مصطفہ ہے باقی سارے نبی دے نوکر نے جو ان کے در سے یار پھرتے ہیں آجی صاحب دربدر وہ خوار پھرتے ہیں جو مصطفیٰ کریم دے در دے حبدار وفادار نے نا اوہ ابو بکر امور عثمان علی بنے نے جنہ چیرہ بدلے سے عبدکاریوں کی تھی ہیں اوہ ابو جیل تے ابو لا عبتبہ و طہبہ شہبہ نے جنہ حضور نے سب کچھ منے انہوں رب نے شانہ عطا فرمائیاں ہوا ایک ہونا ساری دنیا سب دی آشے کے اللہ تعالیٰ سان حضور دے صحابہ دی محبت دے لیکن میں سرکار دے ممبر دے بیٹھا میں ساب دے نوکرنے لیکن میں صدیق اکبر سرکار نے نینک پیارے میں دس نہیں سکتا صدیق اکبر نے اسی کیوں مننے کیوں عزت کرنے ہیں انہیں میری حضور دے عزت کی تھی جیڑا کملی والی دے عزت کرے اس ساڑا امام ملکے کہے سبان اللہ اور عاشق نبیدہ کہیں دے جبریل سرکار دے قدم چمع جبریل سرکار دے قدم چمع حکم رب تھی کتاب دار آ کے کبلہ بڑے پیار والا جبریل سرکار دے کبلہ قدم چمع اے حکم رب تھی کتاب دار آ کے چلو عرشتیں آیا براک لے کے اے ذرا بے کھو دے سئی سرکار آ کے نبیدہ غلام جڑے بیٹھے رہے چہے رہے آئیں گے ویندیو کی گالے سجنے اے جنات کریا کرو چمک کیا کرو سبان اللہ میں بندہ گنے گاری سے میری تساروں کہتی نہیں میں تھے عام دنیا دار گنے گار آدمی ہیں لیکن جس ہستی رضی کر میں کر رہے ہیں نا اللہ پاک نے پورے خزانے چھے اس معبور کا نیاب کوئی ہے یہ سبان اللہ زرا پہرتے ویکھو سرکار آ کے عاشق کے گندہ نوری بان کے جلوس دش کل اندر اے درتے کھلے نے کہیں ہزار آ کے اے مسجد اکسا وچے نارے پہ لگنے حافظ اے پہلی امتان دے تاجدار آ کے نارے لانے پہ مسجد اکساز اندر اے پہلی امتان دے تاجدار آ کے میرے نبی دے نارے نبیاں نے مارے انشاءاللہ نبی وی پاک نے حلالی نے ازنا والے نے شانا والے نے اج بھی نبی دا نارا اوہی مارے گا جے دے نصیب چنگے نے اگلا چملیاں سننے جاں سے کہیں دے حورا پلکاں بچھایاں سی ویچ راما جملہ سنے آجے میرے دوستو حورا پلکاں بچھایاں سی ویچ راما اے جدوں ارشاہ تے نبی مختار چلے حورا پلکاں بچھایاں سی ویچ راما جدوں ارشاہ تے نبی مختار چلے روخِ انور تو میم دا گھنڈ چاکے اے زاتِ حق دا کرن ددار چلے میں کہا مولوی جی ٹٹے رہا جا کو خواب آیا تو انو خواب منظور سانو نبی دا میراج منظور گھنڈ چاکے توجہ والا جملہ جیڈا پیارا روخ انور تمیم دا گھنڈ چاکے اے ذات حق دا کرنے دیدار چلے پیتل چانا میں ذرا نہیں سی مشکل اے رب کھلے آتائیوں پرا کے حافظے اے کے قدم نہ میرا یار چلے پراکت محبوب نے واقعا جناب حضرت جبریل نے پھڑیا نے سوڑے آن سارے نبی تیرے انتظار کول فرشتے محبوب سہرے تیرے دیدار لیکھ لوگتے نے میرے آقا کریم علیہ السلام فرمے مسلم ترمزی اور مشکات سرکار فرماتے نے جیدو اسمان والسواری جان لگی نا جبریل حمین نے میری بار گئے دو برتن پیش کی پیالے ایک وی شرابن طہور اور ایک وی چدود احدیث صحیح دوبارہ دور آرے ہیں سیاستہ دیتن کتابیں چدیثی میری سواری آسمان وال چلن لگی جبریلی امین نے دو پیالے میری بارگے پیش کیتے ایک شرابن طہور اور ایک وچ دودھ میرے کریم آقل اسلام نے فرمایا کہ میں دودھ پسند کیتا سرکار جبریلی امین نے سونا تو فطرت اسلام نو پسند کیتا تو جو کر یار محبت نصبان اللہ فطرت اسلام نو پسند کیتا مسلمانہ پھر میرے نبی نے فرمایا ان نبیاں نے دیدار کر لیا سونا نبی میں سونا پاک رسول اللہ ہر نبی نے دیدار کیتا واپس اپنی قبور مبارکہ دے اندر جبریلی امین کہیں دے نے سونا چلیے بڑی توجہ والا جملہ مسلمانہ جڑے منن والے نے انشاءاللہ اس وقت بخاری تے مسلم تے ترمزی اور کتابہ انہی نہیں ترہے کتابہ بخاری مسلم ترمزی یہ جڑی حدیث ہم اگارز کرنا گا نا بخاری مسلم ترمزی تلاوہ کسے کتاب دا والے ہی نہیں دے نا تو اسوان اللہ کا میرے پاک نبی نے فرمایا حدیث مسلم دے اندر جے ترمزی اور مشکات وچے مل کے کہے سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا اے میرے غلاموں مسلم پڑھ رہے ہیں وہاں ترمزی پڑھ رہے ہیں مشکات ارض کر رہے ہیں وہاں ایک کملی والے دا میراج ارض کر رہے ہیں دوستہ جدو پہلے اسمان تو یہ سیاں پڑھ گئے ہیں تے جناب جبریل نے کنڈی کھڑکائی ہے اُری جا بنا اُری جا بنا الاسمان جنو اسمان اے افل دیسی قریب ہوئے ہیں فستہ فستہ خو جبریل جناب جبریل کئی دنے دروازہ کھول دے مالوی ویچارہ اندھا خواب آیا مالی جی میں اکیتن خواب منظور اے سن غریب بنو کملی والے دا میراج منظور حدیث صحیح نوبی تے میں مجرمہ سمہ اُری جا بنا الاسمائی فستہ فتہ خو جبریل میرے نبی کریم فرما دی نے اسی اسمان اے والدے قریب ہوئے ہیں جناب جبریل کئی دنے درپان دروازہ کھول دے میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں اندر والا پوچھ دے ماء کا نہیں نا میں کہی آقا میں جی آقا سگنا صحیح عدیث پڑھا تے سبھالنا تو اڑکو لیڈی ماء کا تیرے نال کونے میں کہا مولوی تیرے نالی فیسرہ نہ کرا وہاں آندھا دس میں کہاں نوں کی میں پتہ لگا آج کوئی ہوندہ ہے پی آ عجی صاحب گال دے ویچ وندو دی اکل مند بندے لی اشارہ کافی بے وکوف آدمی سمجھ نہیں سکتا کیا آقے جبریل زمین تو کوئی نہیں ہوندہ بھائیہ بڑے وری آئے نے سرکار دی بارگے چاہدم تلے کے میری نبی دی بارگے خورے چنے وری آئے نے لیکن آج تک کوئنا نہیں آیا کیا ماء کا تیرے نال کونے آج پتہ کیاں دے پی آ اوری جا پیناہ علیہ السلام آئے فستفتہ خو جبریل جبریل کہیں دے نے جدو میں کنڈی کھڑکائی دروازہ اندر والا کہیں دے ماء کا یہ تیرے نال کونے مسلمانہ پتہ چلیا امام میرے آلات رد فرما دے نے عرش والے ہر فرشتے نورپے کائنات نے دسے آئے آجے کنڈی یوتوں جبریل نہیں کھولے آجے جدو میرا یار نال ماء کا تیرے نال کونے اچھی کہہ درہ سبحان اللہ احادیثیں صحیح ارض کر رہے ہیں ماء کا اوہ جبریل کے لین یا تیرے نال کونے جبریل کہیں دے نے میں کلہ نہیں آیا میرے نال سونا محمد اربی آیا میرے نال میرے محبوب آئے نے اگو وہ فرشتہ پتہ پیانل کی کہیں دے آپ پہ آئے نے یا صدی آگیا بولوی صاحب کہیں دے نے نبی نو خواب آیا ہے میں کھ ڈٹ کے رہیں پہ ہو دیا پترائی سے گلتے وہ فرشتہ کی کہیں دے پہ آپ پہ آئے نے یا صدی آگیا ہے ہاتھ جوڑ کے سنیوں فیصلہ تو آڈے کل کرانے دسو ایک کونے جڑا رب دے حکم تے طاقت تو علاوہ سمانہ تے ہیں پڑ جانے پرے بندہ ہر نہیں سمجھ سکتا دماغ کیم ہووے کل دی بندو کرے گا حدیث نہ ہووے میں مجرم صحیح نہ ہووے میں مجرم مسلم بچ نہ ہووے پھر بھی میں مجرم میرے نبی کریم نے فرمایا پچھے یا ماں آقا تیرے نال کونے یا کیا محمد الرسول اللہ سونے محمد یا ربی میرے نال نے پچھنوالا کہیں دے کل آئے نال نے جی نال نے آپ پہ آئے نے یا بلایا گیا ہے جناب جبریل کہیں دے نے آپ پہ نہیں آئے سائیاں سدھے آئے تے پھر آئے نے امان دردی گالا اگر اس میں نکتے دے نتیجے نوخص کرنا نوال ٹائم توڑ جانا ہے لیکن ایک جملہ ضرور دیاں گا اندر والا کہیں دے آپ پہ آئے یا صدیہ گیا ہے اے محبتہ جملہ دس سو اتھے کوئی آپ پہ اپڑ سکتا ہے کوئی دس سو بندہ تو آڈے میری جو نہیں کوئی ہوتا اٹھے اچھی دیکھ چلانگ لگی پہ ٹوٹن انہیں تھلے ڈگنے ہیں تے سرکار ہوتے گئے کھل ہوتے نجی تے آج تے یا بڑے کوئی تبجھو نہیں جی سائنیاں سدے اچھا دروازہ کھلے پھر پتہ کھیند مرحبا سونے یا ملا سمجھے ہو سنیوں مرحبا اے سونے مرحبا اگر بوے سارے ہی کھل لینے سونے تو آڈے لی ہی کھل لینے آج ہوں کملی با لیا اتیاشے کہیں دے جدو ارے شانت پہنچے نبی سرور میں تو آڈے چے ریاں دی چمکاں وے نا پیا کنوں کنوں میرے نبی دا جکر چنگلگ دے کی بندے خورے ویچ کوئی پریشانی ہو ہاتھ جوڑ کے کہیں نا میری گل نہیں جے اے سونے رب دے محبوب دی بات جے آج ایک بڑا کمال اے جدو ارے شانت پہنچے سی نبی سرور رب پچھے آیا کی یار لے کے نبی آنکھیں آیا نہیں ہاتھ خالی تیرے کول میں پروردی گار لے کے اے جڑی تیرے خزانے ویچے جیز کوئی نہیں اوہ میں آیا وان تیرے دربار لے کے اے نبی آنکھ آدام نے عجز حافظ اے نبی اے نبی اے نبی جیز اے نبی رب نے آنکھے آنکھ میرے آنکھ محبوبہ تو پھر میرے تُو بے شمار لے جا اے نبی اے نبی اے نبی ساری جنت دی باغ بہار لے جا اے لے جا اے نبی اے نبی نبی روز تُو بے نوری تے نوری خیرات لے جا اے رب نبی 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 بے جنت تاں دے سونا گنے گار لے جا میں کیا مولی جی نماز دے بارے کی خیالے آندہ اے بھی خواب میں کچھڑو پھر خواب دی کیڑیوں کاتی اے سنو نا تُس سنی ایڈیڈیڈے ہو گئے او بڑی عمرہ جی جیڑا مولوی تو نہیں انہوں کے انواق مولوی خواب دی نماز تھوکی پھر دیو نہیں جی نماز دا قرآن ذکر مراج دا بھی قرآن ذکر نماز صدقے جائے تھے مجمعن علی جن نماز دا ذکر قرآن مراج دا ذکر بھی قرآن نماز دا جناب حدیث چھے انواق بخاری مسلم اٹھے لگے پہ نبی دا مراج دے بارے بترکے سبحان اللہ جملہ سونے آجے بھائیا میرے آقا فرمان بات بڑی لمبی میں ویکھ فرشتے کی آمچ میں کہ جبریل بڑی عبادت پہ کر دینے روح البیان عرض کریں شیخ اسمی لکی لرحم فرمان دینے اللہ فرشتے مقرب اللہ پاک دے ذکر کیام بڑا ہے جبریل کہیں دا سونے میں ایک عرض کر فرما بول آن دن سونا تو سی دعا کرو اللہ سونا دا سواب بڑی امت اتا فرما ایک حلی اتھے جا کہ نبی تینوں نہیں بولے سونا تینوں اتھے سرکار نہیں بولے لیکن دنیا رہے کہ سرکار نو بولے پھرنے اگلا جملہ میرے آقا فرما فرما آگے گیا تی جناب جبریل میں کہنے آدم یہ آدم ہے آدم توجہ کریں اتھے کبھر موسیٰ پاک سرکار فرما نماز پڑھ دیں پھر اکسا بی گیا پھر ملاقات ملاقات گیا میرا نبی تی براغ تے گیا دس نظرہ مینو ہی اور مولی صاحب کو جب میں انشاءاللہ بھائی دنیا بھار مسئل کمپرومیز نبی دی شاہ نکار ساگ دی دنیا دی مصطفیٰ کریم دی شاہ نکہ کوئی بندہ کوئی رلدی ملدی ہو نہیں ہزور دی غلام جڑا نمان انشاءاللہ کوئی تعلق نہیں جڑا کملی والے نمان ساڑ کوئی تعلق نہیں جڑا سون رب دا غدار او دن علی ساڑ کوئی تعلق نہیں رب نمان نبی دے یار نمان تے سون مصطفیٰ دے ہر غلام نمان کہہ سبان اللہ مسلمان سون نبی نے فرمایا مگ چلے جبریل کہیں دے سون اے آدم جی نو سلام دے دیو میرے سون نبی فرمایا میں باب آدم نو سلام کی تا وہ نگوا کی کہنے مرحبا پی نبی سال وال ابن سال اے توجہ والا جملہ سن نبی مبارک بادیاں دینے مرحبا سن خوش حمدید کہنے میرے سن بچے مسلمان میرے نبی کریم نے فرمایا میں ویخیت آدم علیہ السلام دی سچی سہت نورانی چیریاں والے خپی سہت ویخیت بد مان چیریاں والے میں پوچھ یا بابا جی ایک گلے سچی سہت نورانی چیریاں والے نے خپی سہت بد چیریاں والے جناب چیبریل کئی دنے سونے میں تو انہوں دس نوائنے کو کار لے اے بد کار جدو جناب آدم سونے چیریاں وال بیخ دنے اللہ دن نبی آدم خوش ہو جان دائیں جدو ایتر بیخ دنے دو اللہ دن نبی آدم رون لگ جان دنے نال رب دی بار دعوان کر دینے مسلمان بات طول پکڑ جائے گی آزر آگے چلیے حدیث مسلم دی اندر مجود میرے نبی نے فرمایا سمہ اوری جا بینا پھر میں دوسری اسمان تے پہنچے بات لمبی دروازہ کھڑکایا وے ہر اسمان دا دربان لیدہ مہت سین فرما دینے پہلے اسمان دے دربان دنا اسماییل دوسرے اسمان تے جدو میرے نبی اپڑے نے جبریل کہیں دے دروازہ کھول دے ہو وے اکی کل کر دے جبریل کل آیا یا کوئی نال لے کے آیا جناب جبریل کہیں دے ہاں میرے نال سونے محمد مصطفی علی سلام آئے نے مسلمان کہیں دے مرحبا اسے سونے نبی دیا مطیسی مبارک دینے دروازہ کھولے مسلم ترمزید عدیس مشکات وچوی مجود عرض کر رہے آئے جناب جبریل کہیں دے سونے آئے تردی سلام دے آجے اے جناب یحیی آجے اے جناب عیسی آجے کائی تے ساڑھی بھی بھالو اکتیتیں یاد کر کے بیچارے مولوی انہوں کئی پوچھ بھی لیا کرو بڑیاں حدیث ہیں اے حدیث اے حدیث اے بھی حدیث ہیں جی جی میرے نبی فرمایا جبریل کہنے سلام میں دو نبیا خال آزاد بھائی یحیال سلام تیس سلام دونوں دیا ماما سکی بہنا دو خال آزاد نبی نے میں سلام دیتا انہ منو سلام دا جواب دیتا نالک مرحبا بن نبی سال و بالاخ سال اے جناب اچھنیا شانہ والے نبی خوش شام دید ساڑھے بھائی مبارک باتیاں نے میرے نبی کریم فرما دی پھر میں بیکھے آوے اللہ مکرم فرشتے رکو چنے میں فرمایا جبریل انہ رکو چنگ لگ دی دعا دعا بیتا سواب تو دی غریب امت رو عطا فرمائے مسلمان بات لمبی ہو جائے گی میرے نبی تیسرے سمان دی دروازہ کھلیا میرے نبی اندر گئے جناب جبریل کہیں دی سنے یہ صحیح عدیث ہیں یہ کہا ہوتا نہیں میں تھوڑا لانا پہ نکتے نکتے دی گا لگ جا رہے ہوتا یوسف اے یوسف نبی میرے نبی نے سلام دی تا اونا مرح با کھیا جناب یوسف میرے نبی وال بیار لکھ دی جد جناب یوسف نے میرے نبی نب میک آوے ہو نا کیا سوڑ 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 تے مہ ہی بڑ آ پر تی تھے ہاتھ تی مک گئی میرے لی شاک او لی تا دار کہ دا ہو کوئی ظل فان چھلے وے چھلے اے سید اپنے نانا جھوٹی طریفے بول دینے اے کوئی ظل فان چھلے وے چھلے سارا جاگے بڑا سوڑا پر میرے مدنی تو تھلے وے تھلے سارا جاگے بہوں سوڑا پر میرے مدنی تو رب نے میرے محبوب سوڑا منایا کسے نبی نہیں بنیا حالکہ یوسف علیہ السلام رب نے بڑا حسن دیتا مسلمان ہوتے فرشتے سجدے جنہ میری سرکار نے فرمایا میں سجدہ پسند آیا میں دعا کی تھی اللہ ایدھ سوا بھی میری امت دے بارال میں اسمان از کر کی زیادہ چوتھے اسمان تھی میرے نبی دی سوار یہ پڑی جملہ سنے آجے میرے نبی نے فرمایا دروازہ کھلے آوے سامنے ادریس نبی اچھی درہ ڈٹ کے کہا سبحان اللہ ادریس نبی سلام جتا نبی نے جواب جتا مرحب آکھ آوے مسلمان جواہر البحار دندر مجود میرے نبی کریم نے فرمایا پھر میں اسرائیل نو ملی آمان دیکھے آتے بڑی عجیب قیفیت بے بیٹھے ہوئی پر مسلمان میرے مصطفی کریم نے فرمایا اے پیارے اسرائیل جی کملی والیا حکم ہوئے میرے نبی نے فرمایا ایک گلم انو دس جدو جناب اسرائیل کئی دنے سونے تو پہلا رب نے آڈر یہ لائے جمیں پہلے لوکان تو نسط نبود کی تیاز آبائی نے تکلیف دندر جانا قبل کی تیانے میرے مابوب نے غلامان پیار کرنے سختی نہیں کرنی مسلمان چوتھے اسمان درئیس نبی نبی ملاقات ہوئی ہون سمان تیجدو اسی اپنے دروازہ کھلے سامنے حارون نبی حارون نبی 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 ملاقات ہوئی پھر چھوہ سمان آگیا ہون توجہ کرے تقریر مقدی پہ جملہ سننا چھوہ سمان آیا حدیث بابا جی ستنے سمان نہ دی بیلکل ٹھیک نیام دی لائی بات کر میرے نبی کریم نے فرما جبریل دس کون نیام سون موسی نبی جی میں کہہ مولوی آندہ دس جی میں کہہ تس ہی دس ہوتا سئی آندہ کی میں کہہ پر ایلوی آندہ گھر دی گھڑی ہوئی نہیں جی آندہ وہ اپنے گھلو بنا لیتے ہیں اب تو بنانے والی میں موسی دی قبر تو گھڑ رہا تی ویچ جنہ کھڑو کے نمات پی پڑ دائے میں اکسا ویچ پہنچے آتے نبی استقبال پی کر دائے میرا نبی چھے میں سمہا تی پڑ موسی اگو استقبال پی کر دائے میں کہہ مولوی جی آندہ دس جی یہ ٹھیک ہے حاجی مجبور ہے پھر کہندہ جی مسلم بخاری تے بلکل ٹھیک ہے فہم ہے مولوی جی موسی نبی دیا شانہ ود نے یا میرے نبی دیا شانہ ود نے نہیں یہ تے سچی گالے میرے نبی ورگا کوئی نبی ہے ہی نہیں اگر جی رب اپنی قدرت نال موسی نبی پاک نوے شانہ دیندہ کہ قبر دو نکال کے اکسا اکسا تُو لے کہ چھے سمات جی جڑا موسی میرے نبی دے جان تو پہلا اب پڑ سگدہ پھر میرا نبی کیوں نہیں اب پڑ سگدہ جمعلا دعا محبت نال سنے آجے راجی کے ملاقات ناو یا بلکہ میرے نبی نے بکھا کی بکھیا کی دے دو امت کی دے چار کی دے دس کی دے پنجا کی سو ایک کسیر امت میرے نبی نے بکھی میرے آقا فرمایتے بڑی زیادہ امت جبریل کے دنے سونے توٹی امت نہیں موسی نبی دی امت میری سرکار آخد نے مولا پھر میری امت دی تعداد کی آواز دی اے سونے چار چفیر نظر پھر کے ویکھو جتر نظر ویکھو گئے اتر توٹ امت کھلو دے اونگ اے تینال جملہ سونے موسی نبی نے جد میرے محبوب تی امت نوے کہ رب نبی رو کہ کہ میرے مولا میرے تو بعد چہون والے محمد ابن عبداللہ دیا شانہ نے ان امت آواز دی موسی تن پیار آئیں پرو میرا غبیب ستویں اسمان آگیا مسلمان بات لمبی نہیں کرنی ستویں اسمان آخری بات اجازہ ستویں اسمان تے اے حدیث وشیات ستہ وچ مجود مسلم ترمزی مشکات دیگر کتب دندر آقا فرما دن میں اپڑیا دروازہ کھلیا جناب جبریل کہنے سونے آ اسلام کرے سونے ابراہیم بیٹھے سونے ابراہیم بیٹھے بلکہ ایک رویت سر میں پڑی جملہ سنے حضرت ابراہیم بیت الممور نال ٹیک لا کے بیٹھے سر کی کر کے بیٹھے سنے مولوی آندہ خواب آیا میں کہ ملہ جی آندہ دسو جی میں کہ ٹیک لا کے بیٹھے دیس نوے میں مجھ رہے موسیٰ نبی حضرت ابراہیم بیت اللہ بیت الممور دی اینج دیوار نال ٹیک لا کے بیٹھے نے پھر میرے نبی اپڑے توجہ کرے میرے آقا نے سلام دیتا جواب کیوں دا مرحبا بن نبی سحل وال ابن سحل اے اچھیان شانہ والے نبی خوش آمدید اے پیارے بیٹا خوش آمدید میرے نبی فرما دے ستہ سمانہ تے مختلف نبی ان الملاقات ہوئیے اتھے گالی رین دینے ایک جمل اگلے جمعہ دماغ تیار کر اگلے جمعہ دن در اور بڑی گلہ ویچ آخر جمعہ آنے واپس بھی آنے سونے پاک نبی اللہ پاک دن لو جڑ قرب ادل من یا حبی اور نیڑے آمدید اے اون جی تفیرہ جڑے آج خواب من دن اے نماز تن جار شان تے پہنچے نجگ دے سہارے جڑا اپنے نبی نو اپنا سہارا مندر مل کی کہ دے سبحان اللہ جا یک سات پہنچے نجگ دے سہارے تے رحم دے وچ وچ دے جان دے سہارے جہ شان تے پہنچے نجگ دے سہارے تے رحم دے بچ بچ دے جان دے سہارے سی فرمان سہارے ملائک نو ہو یا جو کو سار سب دا ایمان مام آ گیا ہے جہ تے تیرے نبی نو عزت دی پاگ راب نے بنانی ہے جہ تو جبریل دا سیر وی اتھ ہوئے گا جہ تو میرے مصطفیٰ دے قدم کر دے شانہ نہیں سونے نبی دیا تے تیرے نبی دیا میرے نبی کہہ دے سوال اللہ اللہ تعالی قبول فرمائے وآخر دا وی الحمد اللہ رب اللہ اللہ